موسیقی نمسکار آج کے ایجنڈا میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں اسیم مشرا شروعات کرنا چاہیں گے اس وقت کی تازہ ترین سرکھیوں کے ساتھ تردان منطرین ارندر موڈی آج دلی میں میجر دھیانچند راشتری اسٹیڈیم میں وید بال دیوست کے موقع پر آئے جت ایک اعتحاسک کاری کرم ملیں گے حصہ لگ بک تین ہزار بچوں کے مارچ پاسٹ کو دھنڈی دکھا کر کریں گے روانہ راشتربتی درعپدی مرموکہ سے تلنگانہ کا پانچ دیوستی دورہ ہو رہا ہے شروع دورے کے پہلے دن راشتربتی آندر پردیش میں پرٹن منطرالے کی پرساد یوجنہ کے تحت سری شیلم مندر کے وکاس سے سمبندھیت پر یوجنہوں کا کریں گے اتھاٹ چین سہت کئی دیشوں میں کوویٹ کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سرکار الارڈ کوویٹ کی اوسط راشتری ادھر ابھی شرنی دشنم لگ ایک آٹھ پیسد کے سامان نستر پر دیش بھر کے اسپتالوں میں کوویٹ آپاد کالین تیاریوں کی جانچ کرنے کے لیے کل موق ٹریل کی جائے گی آئے ہو جی شروعات بڑی اور اہم خبر کے ساتھ پردان منطری لگ بک تین سو بال کیرتن منڈلی دوارہ پرستود کیے جانے والے شربد کیرتن میں بھی شامل ہوں گے اس مہتوپورن افسر پر پردان منطری دلی میں لگ بک تین ہزار بچوں دوارہ مارچ پاسٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گی پرہان منطری نے اس ورش نو جنوری کو گرو گوویند سنگھ کے پرکاش پورب پر ویر بال دیوست منانے کی گھوشنا کی تھی پرہان منطری نے کہا تھا کہ گرو گوویند سنگھ کے پتروں صاحب زیادہ بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کے شہیدی دیوست کو چھبیس دسمبر کو ویر بال دیوست کے طور پر منائی جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی صدھا کر داس اس وقت تازہ اپڈیٹ کے ساتھ جوڑ گئے تو صدھا کر پہلی بار دیش میں ویر بال دیوست منانے کی آج سے شروعات ہوگی آج پرہان منطری اس کارکرم کا اس میں شامل ہوں گے کیا کچھ اگر اس میں اس کے مہتو کو جاننا چاہوں اگر درشک ہمارے جاننا سمجھنا چاہیں کیا کچھ اس کے پیچھے کی کہانی ہے نشت طور پر دیکھیں عثیم اور خاص طور پر یہ موقع ہے ہم جانتے ہیں کہ دیش آجادی کا امرت مہتو منا رہا ہے اور اس میں ایسے ہمارے ویر بالیدانیوں شہیدوں کو یاد کرنا جن کی طرف اتحاس میں لوگوں کا اس طرح سے دھیان نہیں گیا جس طرح سے جانا چاہیے تھا جن سے لگتار یوہ پیڑی کو پریڑا ملنی چاہیے تھی تو اس کو صافت کرنے کے ارادے سے ہم جانتے ہیں کہ مغلوں کی سینہ کے خلاف کس طرح سے گروہ گووین سنگھ لڑے تھے اور ایک طرح سے جب ان کے صاحب جادو جراور سنگھ اور فتح سنگھ کو دھرم بدلنے کے لئے مجبور کیا جا رہا تھا تو انہوں نے شہادت کا راستہ چنا دھرم بدلنے کے وجہ تو ایک طرح سے اپنے دھرم کی رکشہ کی تھی تو وہ ایک پریڑک کا پریڑک کہانی ہے اتنی چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بھی پورے دیش بھر کے لئے انہوں نے ایک پریڑک سام کیا تھا اور اس کے وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ سکھ دھرم میں جو ایک سہادت کی جو ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی تو اس کو یاد کرنے کے مقصد سے اور ہم جانتے ہیں کہ اسی سال پیم موڈی نے یہ گھوشنا کی تھی کہ چھبیس دسمبر کو ہر سال ویر بال دیواز کے نام سے منائے جائے گا اور یہ بھارت کی جو ایک پرمپرہ ہے بھارت کی جو ویرتا ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خاص طور سے اگر سکھ دھرم کے لئے کیے گئے کاموں کا ذکر کرے تو نہ صرف پیم موڈی بہت زیادہ سمویدن چھیل رہے ہیں سکھ دھرم کو لے کر اس کے سمان کو لے کر بلکہ بیٹے آٹھ ورشوں میں انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے چاہے دیو آجادی کے بعد سے آج تک اس طرح کے کوئی قدم اٹھایا گیا ہو چاہے ویر بال دیواز منانے کی بات ہو چاہے کرسارپور کوریڈور کو کھولنے کی بات ہو گرو نانک ڈیو کے پانس پہ پچاسے پرکاش پرکی بات ہو گرو گوون سنگ کے پانس پہ پچاسے پرکاش پرکی بات ہو اور اس طرح کے کئی ادھارن ہے اور نشت طور پر آج سکھ دھرم آہ نہ صرف آہ دنیا کو ایک طرح سے راستہ دکھا رہا ہے لیکن آج جب پی ایم موڈی اس کارکرم میں آہ شامل ہوں گے تو دیش کے اس طرح کے جو بہادر آہ بچے رہے جو جنہوں نے شہادت دی ہے وہ آجادی کے اس امرس کار میں بھی دیش کی پیڑنا بننے کا کام کریں گے اس کارکرم کے جنگے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مقصد رہے گا اور خاص کر پردان منطری اپنے کارکرم میں جو کیرتن منڈلی ہے اس کو بھی روانہ کریں گے کیا کچھ اس کے ذریعے سندیش دینے کی سماج کو کوشش کی جائے گی دیکھیں تین سا بچے بلگتار وہ ابھیاس بھی کر رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے وہ شبد پیرتن پویتر شبد پیرتن سنائیں گے تو تین ہزار بچوں کا ایک جو مارک پاس اس کو روانہ کیا جائے گا اس کے علاوہ دیش بھر میں آپ نے دیکھا کل من کی بات کارکرم میں بھی پی ایم موڈی نے بابا جراور سنگھ اور فتح سنگھ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور دیش بھر میں کئی کارکرم آجیت کیا رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو میرتا کی پرمپرہ رہی ہے دیش کی خاصوں سے سکھ سمودائے میں جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں دیشواسیوں کے سامنے ہیں اور اس آجادی کے امرض کال میں وہ پریڑنا لے اور نشی طور پر آج ایک پی ایم موڈی جب بات کریں گے سو افتر پر دیش کو سمبودی کریں گے تو وہ جرور اس آجادی کے امرض کال سے پریڑنا لیتے ہیں اور اگلے پچیس ورشوں کے لیے دیش جب دیش اپنی آجادی کے سوورس بناے گا اس کے لیے کیا کچھ لکشے تائی کیا جا سکتے ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں لیکن دائی طور پر میں جو کہہ رہا تھا اسین کی سیکھو ادھارن ہے پی ایم موڈی نے کس طرح سے سکھ سمودائے کے کلیان کے لیے کس طرح سے سمیدان چھیلتا سے دھیان بھی دیا آپ تو یاد ہوگا کہ چاہے ہرمندر صاحب میں جو لنگر لگتا ہے اس کو اپی آرے کے دائرے سے مخت کرنے کی بات ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگ سیوہ شسوسہ کر سکے اس کے مادیم سے لنگر میں جو اپیوں ہونے والی وستوئے ہیں ان پر جی ایس کی ہٹانے کی بات ہو سکھ دھرم سے جڑے ہوئے سلوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی بات ہو گروہ نانک دیو گروہ ونہ سنگھ کے ویچاروں کو پرچاریت پرساریت کرنے کے لیے چاہے وشوہ دیالیوں میں چیئر ساپت کرنے کی بات ہو یا دنیا بھر میں اس کو لے کر کارکم کرنے کی بات ہو یونیسکو سے آگرہ کر کے گروہ نانک دیو کے پروچنوں کو ویبن بھاشاؤں میں انوازت کرنے کا پریہاست ہو جو بلیک لیسٹ ایک بنائے گئی تھی انیس سو چوراسی کے نرسنگھار کے بات اس بلیک لیسٹ کو ایک طرح سے ہٹاتے ہوئے جو سکھ دھرم کے بہت سارے لوگ جو دیش نہیں آ پا رہے تھے ان کے آنے کا راستہ صاف کرنے کی بات ہو تو اس طرح کے تمام قدم اب تک تیس لاکھ بچوں کو بیٹے آٹھ ورشوں میں سکھ دھرم سے جڑے ہوئے ان کو صورت دینے کی بات ہو تو بہت سمویدن چیتا کے ساتھ قدم اٹھایا ہے اور نشید طور پر آج کا ایک کارکرام ایک بڑا سندیش سکھ دھرم کے جو اپدیش ہے مانوطہ کا جو اپدیش ہے کلیان کا جو اپدیش ہم جانتے ہیں کہ بھارت جی ٹوئنٹی کی ادھاکشتہ کر رہا ہے اس میں واسودیو کٹمڈو کم کی بات بھارت کی طرف سے وان ایک وان فیمولی وان فیوچر کی بات کی گئی ہے اس میں سکھ دھرم کے سندیشوں کا بھی ایک بہت نیتفول لینے والا تو مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں کے اردگرد پی ام موڈی کا بھی سندیش رہ سکتا ہے بلکل صدا کر اور جیسا کی ہم بتا بھی رہے ہیں درشکوں کو بھی ایک چھوٹی سے جانکاری ہم دے دیں کہ سکھ اتحاس میں یہ جو مہینہ ہے پوش کا یا پھر پوش جسے کہتے ہیں جو کہ آدھی دسمبر سے شروعات ہوتی ہے اس کی وہ بہت ہی دخد رہا ہے اس اتحاس میں سکھوں کے اتحاس میں کہا جاتا ہے کہ جو سکھوں کے دسویں گرو گرو گو گوون سنگ جی کے پریوار کا بچھڑنا اسی مہینے میں ہوا ان کے صاحبزادوں اور ماتا گوزری جی کی بھی شہادت یہ ساری ترا صدی اسی مہینے میں ہوئی تھی اور اس لیے بھی صدا کر ان تمام باتوں کا سکھوں کا جو اتحاس رہا ہے اس کو اب تک درشکوں کے سامنے جنتہ کے سامنے نہیں لائے گیا تھا اس ویڈ بالدیورس کے ذریعے سکھوں کا جو ایک ویبھوشالی اتحاس رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں دیش کے جنتہ کے سامنے لانے کا پریاس کینڈر کی موڈی سرکار کر رہی ہے بلکل دیکھیں اور یہ ایک سیدھا سندیش کی آکرمان کاری آہ ایک طرح سے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو کتنی بھی جھکانے کی کوشش کرے کیوں نہ کرے آہ لیکن آہ اگر آپ اپنے دھرم پر قائم رہتے ہیں آپ اپنے آہ ایک طرح سے آہ سماج کلیان کو لے کر ایک طرح سے پرتیبت رہتے ہیں تو چاہے سامنے کسنا بھی بڑا کوئی بھی بیکٹی کیوں نہ آکرمان کاری کیوں نہ ہو تو وہ آپ کو جھکا نہیں سکتا تو یہ ایک بڑا سندیش اور جس طرح کی قربانیاں پورے سکھ سمودائے نے دیا خاص طور سے سکھوں کے انتیم گروہ گروہ گووین سنگھ ان کے پریوار نے ان کے صاحب جادوں نے جس طرح کی قربانی دیا اور اتنے چھوٹے میں انہوں نے ایک طرح سے جو پرینہ بھرنے کا کام کیا ہے کہ کم عمر کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس دباؤ کو جھیلتے ہوئے انگ ہم جانتے ہیں کہ دیوال میں جندہ چنوا دیا گیا تھا اس وقت مغل شاشن دوارہ اور انگیب کے لوگوں دوارہ لیکن انہوں نے اس تک نہیں کی تو وہ جو پرینہ دیتے ہیں اس پرینہ کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھانے کا کام کی بھارت کی یہ طاقت ہے بھارت کا ایک طرح سے تیاغ کا یہ اتحاس رہا ہے وہ اتحاس صرف ٹک سمودہ ہے کہ بچوں کو نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے جاننا ضروری ہے اس سے پورے دیش کی یوہا پیڑی اور بچے پریڑنا لے سکیں گے تو یہ ایک مقصد ہے اور یہ کارکم تو ہے ہی دیش میں ڈلی میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں بھی اس طرح کے کارکم آئے جت کے جا رہا ہے چلی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑھیں گے دوسری اہم خبروں کی طرف آج کے ایجنڈا میں راشترپتی دروپدی مرمو آج سے تیلنگانہ کے پانچ دنوں کی یاترہ پر رہیں گی وے سکندر آباد کے راشترپتی نیلیم میں سردیوں کے آستھائی نواز میں ٹھہ رہیں گی راشترپتی آج آندھ پردیش میں شریف عالم میں شری شیواجی سپورتی کے اندرم بھی جائیں گی راشترپتی ہیدر آباد کے کیشب میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے چھاتراؤں اور شکشکوں کو سمبودھت کریں گی وے سردار پٹیل راشتری پولیس اکادمی کا بھی دورہ کریں گی جہاں وہ بھارتی پولیس سوا کے پرشکشو ادھکاریوں کو سمبودھت کریں گی ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی کمار آلوک اس وقت تازہ اپلیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں آلوک آپ کا سواگت ہے آج کا ایجنڈا میں اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت ہی وسترت کالکرم ہے راشترپتی جی کا کیا کچھ کن معینوں میں اگر میں کہوں یہ دورہ ان کا مہتوپورن ہونے والا ہے سری سلم اندر آتا ہے اور سری سلم ایک ایسا ستھان ہے جو مہان جوترلنگوں میں سے ایک ہے تو آپ دیکھیں کہ نورت میں تو ہم لوگ جانتے ہیں جوترلنگ کے بارے میں چاہے کدارنات ہو بدرینات ہو لیکن ساؤت کی جو ساؤت کی جو ساؤت کا جو اتحاس ہے ساؤت کی جو یہاں کی جو بھبتہ ہے اس کو بھی سرکار جی آلوک آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر آپ چونکہ راشترپتی کا بہت ہی مہتوپورن کارکرم ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ پرسادم جو یوجنہ ہے اس کے تحت رینویشن کا کام وہاں پہ شریف شالم مندر کا ہونا ہے اس کارکرم میں بھی راشترپتی شامل ہوں گی ساؤت ساؤت جو پولیس ٹرننگ اکیڈمی ہے وہاں بھی وہ جائیں گی اور پاسنگ اور پریڈ میں شامل ہوں گی کمار آلوک آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن جیسا کہ ہم نے پوچھا آپ سے کی کن معنیوں میں ان کا یہ جو دورہ ہے وہ مہتوپورن سمجھا جا سکتا ہے آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے آلوک تو بہت ہی مہتوپورن یہ دورہ راشترپتی دروپتی مرمو کا اور کیا کچھ وہاں سے خبریں آتی ہیں تاغذ آبڈیٹس وہ ہم آپ کو آگے بلیٹنز میں لگاتار دیتے رہیں گے اور کمار آلوک سے بھی ہم لگاتار بات چیت کریں گے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو ٹوریزم منطرالہ ہے منسٹری آب ٹوریزم پرٹن منطرالہ ہے ان کی ایک یوجنہ ہے پرسادم یوجنہ اور اس کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے جو ٹوریسٹ سرکٹس بنانے کا کام کینڈری کی موجود سرکار کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ان تمام مندروں اور ان کے راستوں کو اور بھی ڈبلپ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کاریکرم میں بھی راشپتی شامل ہوں گی تو بہت ہی مہت پرن کاریکرم راشپتی دعپدی مرمو کا وہ تیلنگانہ کے دورے پر بڑھیں گے دوسری اہم خبروں کی طرف اور اب بات کریں گے کوویڈ کی چین میں جاری کورونا کے قہر کے بیچ دیش کے آٹھ زلوں میں کورونا کی بڑھنے کی رفتار پانچ فیصد سے زیادہ ہے وہیں بھارت میں تین درجن زلیں ایسے ہیں جہاں کورونا ایک فیصد سے ادھک رفتار سے بڑھ رہی ہے حالانکہ رہت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کوویڈ کی اوسط راشتری ادھر ابھی شنی دشنملاب ایک آٹھ فیصد کے سامان نیستر پر ہے دیش بھر کے اسپتالوں میں کوویڈ ماملوں سے نپٹنے کے لیے اور آپ آتھکالین پرتکریہ کو پرکھنے کے مقصد سے منگلوار کو یعنی کل ایک موق ڈریل آیوجت کی جائے گی جس میں کینڈری سواست منتری ڈاکٹر منسوق مانڈبیا بھی موق ڈریل میں شامل ہوں گے ہمارے سیوگی نیتندر سنگھ لگاتار اس خبر کو فالو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گیا ہے نیتندر آپ کا سواگت ہے آج کے ایجنڈا میں اور جیسا کی ہم نے اب بتایا خبروں میں کہ جو سامان نیستر ہے وہ ابھی ہے بھارت میں شنی دشنملاب ایک آٹھ فیصد ہے لیکن درشکوں کی جانکاری کے لیے ان کی سمجھ کے لیے چائنہ میں جو آر ریٹ ہے یعنی کی ایک وقتی کتنے باقی لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے وہ اب تک کے سب سے ہائیسٹ ہے سولہ کے آس پاس پہنچ گیا ہے بھارت میں ہم کہنے کہ سنکرم اندر بہت ہی نیم نیستر پر ہے بہت ہی سامان نیستر پر ہے کیا یہ ایک راحت کی بات ہے بھارت کے لیے جب بلکل دیکھیں اگر بات کریں تو چائنہ میں ایک آدمی سولہ آدمی کو سنکرمیت کر رہا ہے لاکھوں لوگ ہر دن سنکرمیت ہو رہے ہیں بھارت کے استیتی دیکھیں تو بیٹے چھے ہفتوں سے آہ مابلوں میں گراوٹ درج کی جا رہی تھی تو یہ استیتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ابھی بیٹے تین نین سے ٹیسٹنگ بڑھایا گیا ہے اور سرونانس کو بھی بڑھایا گیا ہے تو جو لوگ جن کے ابھی حال کے دنوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو سمٹم ہے وہ اگر ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو تھوڑا سا آکڑا کورونا کے نئے کیس درج کیے گے بھارت میں چونکہ کل سنڈے تھا رویبار تھا تو نشی طرح پر ٹیسٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن اس ابتے بہت اگر رہے گا کہ وہ ٹرینڈ کس طرح سے جاتا ہے کیا وہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا پھر اس کی اس تھیر کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ ابتہ کافی نیڑائک ہوگا ساتھی ساتھ بھارت میں جانتا بڑی ہے سرکار کی اس طرح پر بھی کام ہو رہا ہے سرکار ایکٹیو ہے پھل ایکٹیو موڈ میں ہے پھر آج سرکاروں کو بھی نردیس دیا گیا ہے کہ اب اپنے اسپطال کو ٹیسٹنگ کیاپسٹی کو ساتھی ساتھ جو آکسیجن پلانٹ ہے اس کا اس کی طرح سے سمکشہ کریں اس کو ایکٹیو موڈ میں کریں اور یہی وجہ ہے کہ کل ایک موکڈریل کیا جائے گا منگلوار کو پورے دیش بھر کے اسپطالوں میں موکڈریل ہوگا جس میں کینڈرسواست منتری دلی کے کسی اسپطال میں رہیں گے ساتھی ساتھ باقی جو راجیوں کے جنردن پرتینیدی ہے ان کو بھی اس موکڈریل میں سامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ دیکھنے اور پرکنے کی کوسس کی جا رہی ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے اگر اچانک کیس بڑھتا ہے تو کس طریقے سے ریسپونڈ کرتا ہے ساتھی ساتھ جنگتا کے لیے بھی سرکار نے ایڈوائز کیا ہے کہ تیوہار ہے چھٹی ہے اگلے سال کے نئی شروعات کے سمیں بہت سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں منائی ہے لیکن سعودھانی ضرورت بڑھتی ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلو ہے یا پھر جو نینی تال ہے اس طرح کے جو پریٹر اصل ہے وہاں پہ پوزیٹیویٹی ریٹ زیادہ دیکھ رہا ہے جو تدیش کے آٹھ جلہ ہے وہاں پہ پاس پرسنٹ سے زیادہ پوزیٹیویٹی ریٹ ہے اور کریب کریب تین درجن جو بات چھٹیس جو ڈیشٹک ہے وہاں پر ایک پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریٹ ہے تو کہنے کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریٹر نستل ہے وہاں پہ بہت زیادہ ویڈی کٹھا ہونے کے ویسے پوزیٹیویٹی ریٹ زیادہ دیکھ رہی ہے تو ایسے میں سعودھانی بہت ضروری ہے آپ ماس بگایا ہے ہاتھ دھوئے اور جو ایک پروٹوکول ہے اس کا پالن کرے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے آنے والے دنوں کے لیے نیتیندر ایک خبر جو میں نے ابھی دیکھی کچھ چینلوں میں آگرہ میں ایک ویکتی کوویڈ پوزیٹیو پایا گیا اور وہ ویکتی چائنہ سے آیا ہے اس کو لے کے سرکار اور وہاں کی پرسنٹ کافی سترک ہے جی بالکل دیکھئے وہاں پر جو اسثانی پرسنٹ ہیں انہوں نے سیمپل لے لیا ہے اس کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اور اس کی جو سمپرک میں آئے لوگ ہیں جس کو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کی بات کرتے ہیں ان کو ان کی پہچان کی جارہے ہیں ان کو بھی آئیسولیٹ کیا جارہا ہے اور ان کے سیمپل کو جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کون سے ویریانٹ ہے کیا جو چائنہ میں بھی ڈومینٹ کر رہا ہے وہی ویریانٹ ہے یا پھر اومکرون کا کوئی اور ویریانٹ ہے تو یہ ایک سرویلانس کی تحصیل پکڑ میں آئے ہیں کیونکہ حالی میں انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا تو نشی طور پر سرکار بہت سجاک ہے سترک ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیدیس سے آ رہا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی سمٹم ہے تو ضرور وہ جلہ پرشتہ آسن کو جو اصطانی سواست کی جو فیسلیٹی ہے وہاں پر بتائیں جا کر کے اپنا ریپورٹ درج کریں وہاں ٹیسٹ کرائیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے حسیم کہ اگر کوئی سنکرمیت ہوتا ہے یا باہر سے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پریوار کو سنکرمیت کرے گا تو یہ سالدھانی بہت ضروری ہے کہ آپ کا پریوار بھی سرکشیت رہتا ہے آپ کا ساماج بھی سرکشیت رہتا ہے اور آپ کی جو محلہ میں ہے وہاں بھی یہ سپریڈ نہ کرے تو نتیندر یہ جو چائنا میں جو ویریانٹ ہے بی ایف سیون سب ویریانٹ اے بی سائیب وہ کتنا لیتھل ہے کیونکہ جو مورٹلیٹی ریٹ ہے جو تصویروں میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کافی زیادہ لوگوں میرا سوال یہ کہ جو سب ویریانٹ ہے بی ایف سیون اے بی فائیب وہ کتنا لیتھل ہے کیونکہ چائنا سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں مورٹلیٹی ریٹ وہاں کافی زیادہ ہے بھارت کے لحاظ سے اس کو کیسے جانچا اور پرکھا جائے اس سب ویریانٹ کو ایک بار فیل سے اپنا سوال دو رہا ہے میں سن نہیں پایا میرا سوال نیتیندر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اس وقت جے میرا سوال یہ کہ جو سب ویریانٹ بی ایف سیون اے بی فائیب ہے چونکہ چائنا میں مورٹلیٹی ریٹ اس کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں کافی زیادہ ہے بھارت کے لحاظ سے بھارت کے بھولک جو استحتیتیاں ہیں اس کے لحاظ سے یہ ویریانٹ یہاں کے لیے کتنا گھا تک ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو یہ ویریانٹ ہے بی ایف سیون وہ جولائی سے لے کر اب تک ہم بھارت میں چار کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے جولائی میں ایک کیس تھا ستمبر میں دو کیس تھا نومبر میں ایک کیس ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا تو اگر اس کو بڑھنا ہوتا بھارت میں تو اس کا کیس دیکھ جاتا چاہے وہ اسپطال میں بھرتی ہونے کا دیکھ جاتا یا پھر جو سرج کا بھی دیکھ جاتا تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملا سرکار کی نگاہ ہے جو سرولینس سسٹم ہے جنرم سیکوینسنگ جو سسٹم ہے اس پر سب کی نگاہ ہے نسی ڈی سی کی اس پر نگاہ ہے لیکن ایسا کچھ بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ جو جتنے بھی ویریانٹ ہے چاہے وہ چین کی حفر بات کرے ہیں اس سارے ویریانٹ بھارت میں ہیں موجود ہے ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے اور بھارت میں چونکہ یہ بہت اچھا ویکسینیشن ہوا ہے دو دو تر 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 بار لوگ نیچرل روپ سے سنکرمیت ہو گئے ہیں تو اس لیے جو بیگیانی کے سانٹیسٹ ہیں یا سرکار کے اس طرح پر ہے کہ بہت چنتا کی بات نہیں ہے صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ستر کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پیچھے بھی دو سال پہلے بھی چونکہ چائنے میں سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد باقی یورپ میں جاتا ہے پھر دکشن امریکہ ہوتے ہوتے بھارت کی طرف آتا ہے اور یہ پچھے سے پہتیس دن کا سمیہ ہوتا ہے اس لیے سرکار سترک ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کیس بڑھا چونکہ تھنڈ کا موسم بھی ہے تو تھوڑا سا بھی کیس بڑھا تو اس کو لوکل لیبل پر ہی روک دیا جائے کنٹینمنٹ جو بنا کر کے اس کو روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سپریڈ نہ کرے اور جیون جو ہے سب کا اچھے سے چلے اور سب سے انپورٹنٹ بات ہے ہمیں اپنا جو ایک نیو نورمل ہے ماسک رکھانا ہے ہاتھ ہونا ہے اگر کہ پھر کوئسنڈ ہو جنہوں نے نہیں لیا وہ لے لیتے ہیں تو ہم بہت سرکشت رہیں گے ہماری سترکتی بلکل الالگ ہے بہت ہی بڑیا ہے اور سرکار بہت سترک ہے ہم سب کو بھی سرکار تو نگاہ رکھی ہوئی تھی اب ضرور جنتہ کو جاگروپ کرنے کی تھی اس وجہ سے اتنی قوائد کی جا رہی ہے ہم جو چرچک کر رہے ہیں کہ ہم سب بھی جاگ جائے ناگری کے طور پر لیکن نیتندر ابھی چائنا میں یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں ان ریپورٹس کے آنے سے پہلے ہی کچھ دنوں پہلے ہی ڈبلو ایچو نے کورونا اور کوویڈ کو لے کر جو ہیلتھ ایمرجنسی لاغو کی تھی پچھلے سال اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن ابھی جو استحتی ہے اس کو لے کر چائنا میں جس طرح سے سرج ہوئے ہیں معاملے اس کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ ڈبلو ایچو ایک بار پھر سے اس کو ہیلتھ ایمرجنسی پورے ورلڈ وائیڈ ڈیکلئر کر سکتا ہے دیکھیں ڈبلو ایچو کو بھی اتنا ڈاٹا نہیں مل پا رہا ہے چین کی طرف سے بار بار ڈبلو ایچو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے چین کو کہ آپ ایک ڈاٹا مہیا کر رہا ہے اور کون سے بیریانٹ ہے اور کیا اس کی ایک طرح سے پرتکریہ ہے وہ اس کے بارے میں جانکاری دے لیکن ابھی چین کی طرف سے ڈبلو ایچو کو بھی ڈاٹا نہیں مل رہا ہے اس لئے بہت کچھ ڈبلو ایچو بھی کہنے کی استطیق میں نہیں ہے اور باقی دنیا کے دیش میں میں بھی کسی کو اتنا پتا نہیں چل پا رہا جو میڈیا ریپورٹ ہے اس کے ادھار پہ ہی سرککاریں اپنے اپنے اسطح سے آکلن کر رہی ہیں تو ایک بہت ہی سیچویشن ایسی بنیو کہ چین اپنے ہی پرستیتیوں سے نپٹکنے میں لگا ہوا ہے تو یہ ابھی بڑا کہنا جلدبادی ہے کہ ڈبلو ایچو کو ڈبلو ایچو اسے کس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے کیونکہ ڈبلو ایچو باقی جو دنیا کے دیس میں جو جس طریقے سے معاملے بڑھ رہے ہیں اس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اگر جرورت ہوگا تو وہ اپنے حساب سے جو ان کا پروٹوکول ہے جو ان کا پیرامیٹر سے سائنٹیفک اس کے ادھار پہ ڈیسیزن لیں گے لیکن اب بھی اس طرح کی کوئی سوچنا نہیں ہے چلیے ایک آخری سوال میں آپ سے لے رہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو میں تھانکس کہوں گا نیتیندر کی جو جینوم سیکوینسنگ کی جو بات سرکار نے کہی ہے کہ جو بھی پوزیٹیو کیسز آتے ہیں ان کو تتکال کنسورٹیوم کو بھیجا جائیں جینوم سیکوینسنگ کے لیے ابھی تک جو معاملے آئے تھے بھارت میں جو ایک دو کیسز آئے بھی تھے ان کی جینوم سیکوینسنگ کے حوالے سے کوئی ریپورٹ کوئی تازہ اپ ڈیٹ کی کس طرح کے ویرینٹ سے وہ سنکرمیت ہوئے تھے تیکھیں ابھی جو سرکار نے دو دن تی دن پہلے جو ایک رسط سے ایڈوائیجری جاری کی گائیڈ لائن جاری کی جس میں تھا کہ جتنے بھی کیس درج کیے جارہے ہر دن ان سب کو جینوم سیکوینسنگ ہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ جینوم سیکوینسنگ کی پرکیویا تھوڑی سی درو ہوتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے قریب قریب دو ہفتے کا سمجھ لگتا ہے جینوم سیکوینسنگ کے ریزلٹ آتنے میں تو ابھی ہمیں تھوڑا انتجار کرنا پڑے گا جو نی بی پونے ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے ساتھی ساتھ دیس کے الگ الگ 27 جگہوں پر جو لائب ہے وہاں پر جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے سب کو ایکٹیو کیا گیا ہے ICMR کی ڈی جی کی اس پر نگاہ ہے تو دو ہفتے تک کے بعد ہی اس پر ریزلٹ آئے گا اور کہا پر نئے ویریانٹ پائے گا یا ان جو جینوم سیکوینسنگ کے ریزلٹ کیا ہے اس کو بتایا جائے گا ہمیں بھی جو ہم جنتہ کو بتائیں گے تو نیشی طرف پر ابھی ساتھ انتجار کرنا ہوگا نیتندر فورسٹ اور سیکنڈ ویب میں جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ جو بھارت کی جو پارمپری چکتسہ پدھتی ہے آیوش پدھتی ہے اس کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں تو کیا کہیں گے اس بات کو کہ ابھی بھی لوگ اس پدھتی کو اپنا ہے بلکل بلکل دیکھیں جو آیوش پدھتی ہے جس میں ہم کارڑا پیتے ہیں یا پھر چون پراس یا پھر یوگ پرینہ یام کرتے ہیں یہ تو ہماری یونیٹی کو روک پرتی روڈک سمتہ کو بڑھاتی ہے تو نشطی طور پر آپ سب ہم سب کو کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے ایک preventive میجر ہے اور اس کو کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کارہ پی سکتے ہیں آپ یوگ پرینہ یام تو جرور کرنا چاہیے اس سے آپ کی اچھی ہوگی چلے بہت بہت شکریہ نیتیندر ان تمام تاس اپ ڈیٹس کو ان تمام بات ہوگا ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ جس کے ساتھ ہی آج کا ایجنڈا کیس انک میں بس اتنا ہی مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے انمتی نمسکار